اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صحیح تنظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امال نیوز جی ناظرین اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر صورتی حال جو چٹ رہے ہیں کرونا کی حوالے سے بہت انتہائی تشویشنات ہے روز نئے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں انتہائی ایک پینک اسے کریئیٹ ہوا ہوئے پوری ملک میں کئی علاقوں میں لاکڈاون ہے کئی علاقوں میں سمارٹ لاکڈاون ہے کئی علاقوں میں صرف ہوتل کو لے باقی سارے کاروبار بند کھڑا ہوا ہے اور غریب عوام غریب لوگ کیا کریں گے تو اسی پوری صرف حال میں ایک ہماری ملک میں بہت اور بہت سارے فانڈیشنز ہیں صرف المل هو میں کام کر رہے ہیں جس طرح کی ایئی دے فانڈیشن ہے اکریسی فانڈیشن بھی چل رہا ہے سہارہ فانڈیشن ہے مختلف فانڈیشن ہے جو کام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کے سامنے میں صرف الحر کام کر رہیں گا ارفف اینٹھ کروں گا کے سابنڈیشن خوانڈیشن ایک ایسا فانڈیشن ہے جو باوت اسلام علی کی انڈر کام کر رہی ہے لیکن لوگ پولٹیکل حاض Jeremy وہ اگر وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ایون غریب بندوں کا وہ کفالت کرتے ہیں ہر مشکل میں وہ ان کے ساتھ گڑے نہ کہ یہ اس کرونا میں وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں بلکہ پچھلے جب زلزلے آئے تھے اس میں بھی اس کا بہت زیادہ ایک کردار تعمق کے اندر لوگوں کو مدد کر رہے تھے اس طرح سلاب آئے تھے اب جو کرونا کا لیئر چل رہے اور یہ تیسرا لیئر انتہائی خطرنا آگیا ہے تو آپ ان کے سامنے میں تھوڑے سی ان کے حقیقت رکھتا ہوں کہ الخدمت فرمیلیشن اور جماعت اسلامی کی جو ایک ویجن یہ چل رہا ہے اس میں تقریبا 92 بڑے ہسپیٹل ہیں پوری ملک کے اندر جو اس وقت کرونا کی وہاں پر جو ٹیسٹ پر غیرہ ہیں وہ ساری چیزیں سریعنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں چار سو سے زائد جو ہے وہ ڈسپنسریز ہیں پوری ملک کے اندر اس کے علاوہ بارہ سو جو ہے جو باقی امبولینس سے کم خرچے پہ اور غریب کو تو فری میں لے کے جاتے ہیں جو لوگ اس کا رنٹ ادا کر سکتے ہیں تو وہ بھی باقیوں سے بہت کم پیسے لیتے ہیں اس کے علاوہ تین سو چالیس لیبارٹریز ہیں پوری ملک کے اندر جو کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل فری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سولہ لگجری ایسے بھی نہیں بلکل لگجری جو پھائٹ سٹار ہوتل جبتے ہیں اس طرح کی یتیم ثانی بنائی ہیں سولہ بڑے 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 شہروں میں موجود ہے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں وہاں وزٹ بھی کر سکتے ہیں لاہور میں بھی ہے ملکان پر سلاوہ مختلف بڑے بڑے شہروں میں جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ ان علاقوں میں انہوں نے پانی جہا کر پانی کا بڑا فیلت ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے نلکے اور کومے کا بندبس کی ہے تقریبا تیس ہزار جو ہے وہ اب تک کومے بنا چکے ہیں ٹیبل کے صورت میں اس کے علاوہ چھوڑا سو سکولز ہیں جو پرامری اس میں پرامری ہے میڈل ہائی انٹر تک یہ چھوڑا سو سکولز ہیں اور ڈگری کالج جہاں سے ڈگری حاصل ہوتی ہے وہ ڈیالیس جو ہے وہ ڈگری کالجز ہے اس کے علاوہ چار لاکھ بچوں کا مہانہ فیس ادا کرتے ہیں ویڈ سٹیشنل کتابیں کافی آجوں بھی چیزیں ان کے ہوتی ہیں وہ بھی وہ لوگ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ تیرہ ہزار جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا جو مہانہ راشن ہے وہ پہنچا دیتے ہیں یہ اپنے ایک زمداری ان لوگوں نے لیے ہیں اپنا ایک زمداری سمجھتے ہیں اور ان کا ہر مہینے جو راشن ہے وہ پہنچا دیتے ہیں اس کے علاوہ چیز سو چھوالیس جو ایسے مدارس ہیں یہ اب تک چلا رہے ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کیا ہے اب ان لوگوں کو اگر کوئی زکاة ہو اس کے علاوہ کوئی صدقہ دیتے ہیں یا کوئی مطلب ڈونیشن ایسے کرتے ہیں تو آپ لوگ بلکل اس سے کر سکتے ہیں اور ہر ذلے میں ان کا آفس موجود ہوتا ہے ان کا ایک سیٹ اپ ہے بہت ارگرنائز سیٹ اپ ہے وہ رضاکھارہ پر کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ خدمت فاؤنڈیشن کے جو ہے ہیلپ کریں تو آپ پوری انسانیت کے ہیلپ کریں گے میرے یہ ایک چھوٹے سی گزارشت ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ان کے جو عبدال شمارتی وہ میں نے آپ کے سامنے رجھ دی تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائیں یہ کوئی زیادتی نہیں کر رہا بلکہ یہ قوم کی خدمت کر رہا ہے اور اس وقت بلکل ضرورت ہے کہ پوری قوم کی خدمت کی جائے کیونکہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو سروایف کریں گے لیکن جو غریب ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے اور یہ ایک ایسا لہر اب جو تیسرا لہر ہے انتہائی خطرناک ہے تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اور درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اور بھی بڑے سارے ارگنائزیشن ہیں ان کو بھی دے سکتے لیکن ارخیمت فاؤنڈیشن جو ایک ایسا ادارہ ہے جو کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اور صرف یہ نہ کہ صرف وہ دوائی بھی پہنچاتے ہیں راشن بھی پہنچا دیتے ہیں اس کے علاوہ جو جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ اپنی طرف سے کرتے ہیں جو وہ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اگر جو لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیس کرینڈلی ان کے ساتھ ہیلپ کیجئے بہت بہت شکریہ